شبلی فراہ صاحب لیڈر آف تھی آپوزیشن سینٹ اور میں خود ہم لوگ ذرا تاتیر سے آئے کیونکہ کامن ویلڈ کا ڈیلیگیشن آئے ہوا تھا ان کی سیکریٹری جنرل اور اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل نے ان کے ساتھ ہمارے میٹنگ ہو رہی تھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حماس کے جو چیف ہیں اسماعیل صاحب ان کا ان کو آج شہید کیا گیا اسرائیلی سٹرائک میں ایران میں اس کی ہم لوگ شدت کے ساتھ اس کی ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس کی مضامت کرتے ہیں اور یہ خطے میں مزید جو ہوسٹلیٹیز ہیں وہ بڑھیں گی اس سے کوئی امن مشرق کے وسطہ میں نہیں آئے گا دوسری اہم بات آج جس وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے پیارے بھائی جناب حاجی امتیار صاحب کے ساتھ تشدد کیا گیا آج ان کو عدالت میں پیش کرنا تھا ان کو پیش نہیں کیا گیا یہ تو جس طرح کوئی مولا جاٹ کی فلم میں ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ جا کے انکاؤنٹر کرتی ہے یہاں پہ خواتین و عزرات انٹیلیزنس ایجنسیز کے لوگوں نے وہاں پہ یہ سٹیج ڈراما رچایا پنجاب پولیس کے لوگوں کے اوپر ایک سٹیج انکاؤنٹر ایک قسم کا ہوا اور فائرنگ کر کے اور الٹا پرچا چودری جاہ صاحب کے چھوٹے بھائی حاجی امتیار صاحب پہ کیا یہ کوئی ماننے والی بات ہے کوئی دنیا ہم لوگ کوئی بچے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کوئی نہ آئین ہے نہ قانون ہے کل ہی ہمارا ایک ڈیلیگیشن جس پہ چودری جاہ صاحب ہی موجود تھے جنید اکبر خان صاحب تھے عاطف خان صاحب تھے ہمارے ایک دو اور ساتھی تھے میں خود تھا یہاں پہ ہمارے آمیر ڈوگر صاحب تھے چیف ویب صاحب ہم لوگ سپیکر صاحب سے ملے اور ہم نے پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن ان کو دی کہ ان کو یہاں پہ طلب کر کے پروڈیوس کیا جائے اس کی پنجاب حکومت نے مریم نواز کی فارم فورٹی سیون کی حکومت نے اس کی دجیوں اڑا دی کیا یہ پارلیمنٹری پریکٹسز ہے ملک میں کیا یہ چہرہ یہ دکھانا چاہتے ہیں اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈم کرتے ہیں اور یہ بھی یہ حکومت یاد رکھے یہ پیہ بہت جلدی گھومتا ہے اور ان حالات میں تو یہ پیہ جتنا جلدی گھومے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے وقت کے پیرون جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہیں ہم نے دیکھے ہیں اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ کے توسط سے کہ جو یہاں پہ اہلکاران اس اللیجیٹیمٹ فارم سنتالیس حکومت کے پرزے اور ان کے آنہ بنے ہوئے ہیں وہ یاد رکھیں ان کے نام ہمارے پاس ہیں اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ضرور ہوگی اور یہ میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے فیرون یہ منطق کر رہے ہوتے ہیں یہ وقت کے فیرون بعد میں منطق کر رہے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں یہ قدرت کا نظام ہے میں یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے نوجوان خواتین اور ہمارے بچوں کو ہمارے ٹیم میمبرز کو ان کو اٹھا کے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے انٹلیزنس ایجنسی تو اس میں ملوث ہیں فائر وال کو پاکستان میں ٹیسٹ کیا گیا ہے یہ آزادی صحافت یہ آپ سارے ساتھیوں کیلئے خواتین و عزرات یہ آپ کے لئے ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور دوسری اہم بات ہمارے سوشل میڈیا کہ ان ساتھیوں پہ جن پہ تشدد کیا گیا ان کو آہ کیسز میں مقتلع کیا گیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کی ہے کل رات کو روف حسن صاحب کو ڈیالا جیل شفٹ کیا گیا ہمارے باقی ساتھی جو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو وہاں پہ آہ ایمپلوئیز ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں ان کو ڈیالا جیل میں شفٹ کیا گیا ان کی کیا ان کی کیا آہ کیا قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف کے آفیس میں کام کرتے ہیں اور تحریک انصاف کے آفیس کا جس وجہ سے اس کو بند کیا گیا وہ کیا ہے کہ وہاں پہ فائر اسٹینگویشرز نہیں ہے وہاں پہ فائر کا نظام نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ جائیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں جائیں پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں آپ اپنے سیکرٹیریٹ یہ اے بلوک بی بلوک سی بلوک یہاں پہ جائیں آپ ان ایجنسیز کے دفاتر میں جائیں باقی جگہوں میں جائیں اور وہاں پہ آپ چیک کریں کہ وائرنگ پوری ہے کیا آپ کے فائر اسٹینگویشرز لگے ہیں آپ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ چلے جائیں فائر برگیٹ کے اپنے دفتر میں چلے جائیں اور ادھر چیک کر لیں یہ بہانے ہوتی ہیں کس کو آپ یہ بتا رہے ہیں خواتین ازرات میں آخری بات کر کے بات اپنی یہی پہ سمیٹوں گا پاکستان نے یا ترقی کرنی ہے تو خدارہ آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے یہاں پہ اس وقت پاکستان کی عوام کا مستہ ہے منگائی انشاءاللہ پانچ تاریخ کو ہم لوگوں کا بہترین جلسہ ہوگا سوابی کے مقام پہ ہمارے وہاں پہ مذبانان ہمارے چیف پیسٹر علی امین خان گنڈا پور صاحب ہوں گے وہاں پہ عصد کیسر صاحب ہوں گے وہاں پہ شہرام خان ترقی صاحب ہوں گے ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ عاطف خان صاحب ہوں گے علی محمد خان صاحب مردان سے یہ ہمارے سارے کے سارے وہاں پہ مذبانان ہوں گے انشاءاللہ ہم لوگ سارے وہاں پہ ہوں گے بہترین جلسہ ہوگا اور ہم لوگ دکھائیں گے کہ سٹیند کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ تعالی یہ ذہن میں رکھیں اور آخری بات آخری بات خواتین وزرات اس وقت جو بیجلی کے بلز کا مسئلہ ہے جماعت اسلامی کا جو سٹیند ہے جس نے ہمارے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے اس کو بالکل اس کی ہم لوگ تائید کرتے ہیں ان کا جائز سٹیند ہے اور ہم لوگ ان کے ساتھ کڑیں ہیں بہت شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی مختصر بات باتیں ہمارے کالیگز نے کی ہیں دیکھیں جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے ہم نے سنا تھا یہ محورہ کے اندھیر نگری چوپٹ راج یہ اس کی ایک زندہ و جاوید مثال ہے کہ جس طرح سے ملک کو چلائے جا رہا ہے جس طرح کے ایک سیاسی جماعت کو جس طرح سے نشانے پہ رکھا ہوا ہے جس طرح اس کے لیدر عمران خان کو اور ان کی بیگم کو جیل میں چھوٹے مقدمات میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے ایک سال ہونے کو ہے آیا آپ اپنے ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کے سب سے مقبول ترین لیڈر ایکس پرائم منسٹر وہ شخص جس نے کہ ہمیشہ اس ملک کے لیے عزت سمیٹی آپ نے اس کو جس حال میں رکھا ہوا ہے جس طرح کے مقدمات عدالتوں سے فارح ہوتے گئے ہیں آپ نئے کیسز ان پہ بنا رہے ہیں یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے کہ جمبوریت کا اور سیاست کا لبادہ اڑ رکھا ہے جس میں سر فرست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے کہ اپنے ذاتی مفادات ان کی لیڈرشپ کے مفادات کو اوپر رکھا اور عوام اور ملک کی بہبود اور خوشحالی کی جگہ انہوں نے اپنے آپ کو سمارا جو کمانین بنائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی ڈیسیزن کے بعد یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں الیکشن کمیشن جو کہ ایک آلائکار بنا ہوا ہے جس طرح سے کہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی گئی ہے کل جس نے کہ سینٹ میں بھی آنا ہے ہم یہ سمجھ دیں کہ دیکھیں یہ اس ملک کو ایک مزاک نہ بنائیں اس ملک کی جمبوریت یا اس ملک کے اداروں کو آپ نے ایک ایسے نہش میں کھڑا کر دیا ہے جس میں کہ ان کی وہ مفلوج ہو چکے ہیں اور یہ دو سیاسی جماعتیں بالخصوص جنہوں نے کہ جو کہ استعمال ہو رہے ہیں اور صرف اس لیے کہ یہ کرپ لوگ ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ہر قسم کا کمپرومائز تیار کرنے